فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کی سماعت آج ہوگی سپریم کورٹ میں فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کی سماعت آج ہوگی چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ میں فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کی سماعت آج ہوگی چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سرباہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا آپ کو بتائیں کہ جسس عرفان سعادت اور جسس نئی مختر اس تین رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے سپریم کورٹ نے کیس میں اٹورنی جنرل آف پاکستان کو نوٹس جاری کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف پریس کانفرنس پر فیصل وارا کے خلاف از خود نوٹس لیا گیا ہے فیصل وارا نے دو روز قبل پریس کانفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کل نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران بھی فیصل وارا کی پریس کانفرنس کا ذکر ہوا تھا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں فیصل وارا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کے سماعت آج ہوگی چیف جسس قاضی فائز ایسا کی سربراہی میں جسس سعادت اور جسس نعیم اختر پر مشتمل تین رکنی بینچ جو ہے یہ اس کیس کی سماعت کرے گا ایٹورنی جنرل پاکستان کو سپریم کورٹ نے نوٹس چاری کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف پریس کانفرنس پر فیصل وارا کی خلاف از خود نوٹس لیا گیا ناظرین آپ کو بتائیں کہ فیصل وارا نے دو روز قبل پریس کانفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کل نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران بھی فیصل وارا کی پریس کانفرنس کا ذکر ہوا تھا سپریم کورٹ میں فیصل وارا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کی سماعت آج ہوگی چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سرباہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا آپ کو بتائیں کہ تین رکنی بینچ میں جسس صرفان سعادت اور جسس نائم اختر بھی حصہ ہیں جبکہ سپریم کورٹ نے کیس میں اٹرانی جنرل آف پاکستان کو نوٹس جاری کر دیا سپریم کورٹ میں فیصل وارا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کیس کی سماعت آج چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سرباہی میں جسس صرفان سعادت اور جسس نائم اختر پر مشتمل تین رکنی بینچ کرے گا آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے کیس میں اٹرانی جنرل پاکستان کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف پریس کانفرنس پر فیصل وارا کی خلاف از خود نوٹس کیس لیا گیا تھا فیصل وارا نے دو روز قبل پریس کانفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کل نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران بھی فیصل وارا کی پریس کانفرنس کا ذکر ہوا تھا سپریم کورٹ میں فیصل وارا کی پریس کانفرنس پر سماعت آج ہوگی اس کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس لیا گیا تھا جس پر سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوگی اور چپ جسس قاضی فازی صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جو ہے وہ کیس کی سماعت کرے گا